اٹھارہ سو ستامن کی جنگِ ازادی کے بعد بیٹشرز نے جب مسلمانوں نے قربانیہ دی وہ آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ ہے وفا کی تاریخ ہے دنیا میں جس کی مثال کوئی نہیں تفصیلات ہیں ان سارے معاملات کی مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں جو کمیشن آیا اٹھارہ سو ستر میں اس نے الٹی میٹی جو اپنی رپورٹ دی اس کا جسٹ میں پڑھ کے آپ کو سنہا رہا ہوں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہتے جورپے لوگ کا پڑھ کے لیے آپ جاندی ان کے لیے اپنے آپ پہلے کے لیے اپنے رجلی سب سے سب سے گناہے سوالیں کہ اگر ہمیں کہے باکتے ہیں ایک ایک سوالے سوالوں کو ہمسے رکھے کے لیے رائے ایسے ایسے ایک نبی اپسٹر ایسے اور ایسے ایک نمی مالی کے لیے اسے کچھ میں مجھے راتے ہیں اور اس سے ان میں بہت سے ایک وہاں حب سے ان کو خریر کرنے کیا ہے اگر یہ وہ حضور ہے Durch íب اس کی طرف کی مدیتہ کی مطلب ہلوڈے کے پوچھے نگلی ایک صنعہ کا مطلب ہلوڈا ہے ہم منتے ہیں جمعہم اس نتیوڈے ہیں ملکی بگر س کی طور پر ایک استراد تحراؤنیٰ کا اپنے اَنید گرمیار شامل اسی وجہ کے ساتھ بھی طور پر ایک ساتھ ایک درستان میں تحراؤنیٰ نے اپنے اپنے کا ملیتر کرو ولی ایک،ہاً، جاندی، اگر میں اس بیوری من میلے نکتے ہیں اور اس ملک و جرہ کچھ رکی ہے ایوری ویر وی سوٹ ٹو انڈرٹیک میجرز وچ مائیڈ کرییٹ انٹرنل آن ریسٹ امانگ دی کنٹری ملک اردو خان طبقے کے لئے میں پڑھ رہا ہوں ترجمہ اس کا ملک ہندوستان کی آبادی کی اکثریت اندہ دھند اپنے پیروں یعنی روحانی رہنماؤں کی پیروی کرتی ہے اگر اس مرحلہ پر ہم ایک ایسا آدمی تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس بات کے لئے تیار ہو کہ اپنے لئے ذلی نبی نبی کا سایہ یا نبی کا ہواری ہونے کا اعلان کرے تو لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گرزمہ ہو جائے گی لیکن اس مقصد کے لئے مسلمان عوام سے کسی کو ترغیب دینا بہت مشکل ہے اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو ایسے شخص کی نبوت کو سرکاری سرپرستی میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے ہم نے پہلے بھی غداروں کی مدد حاصل کر کے ہندوستانی حکومتوں کو محکوم بنایا لیکن وہ مختلف مرحلہ تھا اس وقت فوجی نکتہ نظر سے غداروں کی ضرورت تھی لیکن اب جب کہ ہم نے ملک کے کونے کونے میں اقتدار بھی حاصل کر لیا ہے اور ہر طرف امن اور آرڈر ہے ہمیں ایسے اقتعامات کرنے چاہیے جن سے ملک میں داخلی بیچینی پیدا ہو سکے اب آپ سمجھ گئے جب مرزا غلام عمد قادیانی نے کہا کہ میں برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں اس کو یہاں انٹرڈیوز کیا گیا یہ 295 سی والا معاملہ بہت پرانا ہے یہ بہت گہری سازش ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ گورنر کی بیٹی نے یہ بیان اس کے موت کے بعد دیا کہ میرا باپ 295 سی کے معاملے کو حل کر کے تو اس کے بعد وہ جو امنمنٹ ہے قادیانیوں کو غیر مسلم کہنے والی وہ پھر کام کرنا چاہتے تھے